برانی رحمت رمضان برانی رحمت رمضان برانی رحمت میں آپ سبی کو خوش آمدید مولا علی علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت کال ہے کہ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو کیونکہ وہاں پر فیصلے غلط نہیں ہوتے اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر آپ بھی جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بالکل غلط نہیں ہوگا کیونکہ اپنے ضمیر کو زندہ رکھ کر آپ چیزیں بناتے ہیں اور یہاں ہماری بریانی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورتی خوشبودار پورے کچن میں ہماری خوشبو پہل چکی ہے بریانی کی ڈاکفارا ہمارا باز بھائی صبر آزماتے آئیے ڈیلی بیسز پہ اور ساتھ میں یہ رفان کا جو کسٹڈ ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے ابھی ہم دو ڈرنگ جو ہے ایک ٹینگ اور ایک جو ہے اپنا جامشیری وہ بھی ہم تیار کریں گے لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ گھر کی صفائی میں بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں بیکٹیریہ وغیرہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تو ڈیٹال جو ہے انٹی سیپٹک لیکویڈ ہے جو آپ کے گھر کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے اگر اس کی صفائی کر لیتے ہیں تو بہت سارے بیکٹیریہ سے آپ بس سکتے ہیں تو کس طرح سے اس کی صفائی کی جائے گی یہ اس طرح سے یہ بھی بتائیے کہ آپ نے پانی میں چند کترے ڈیٹال کے ڈالے اس طرح کا جو ہے نا آپ سپری لے لیں یہ تقریباً 20-25 روپے کا آپ کو مل جاتا ہے اس کے اندر چند کترے جو ہے ڈیٹال انٹی سیپٹک لیکویڈ کے ڈال لیں اور ڈال لیں کے باز کو لیکویڈ بنا کے رکھ لیں اور اسے جو ہے کپڑوں پر اس طرح کے جگہوں پر جہاں پر آپ کے جتنی بھی سپسز ہیں لوگوں پر بھی بھی سپری کرتے ہیں بڑی دیر تک جارہ سیم رہتے ہیں تو اگر یہ سپری ہوگا بلکل بلکل تو اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں بہت ہی آرام کے ساتھ تو اس کی صفائی انہوں نے کاؤنٹر کی کر کے دکھا دی آفٹر کوکنگ بیفور کوکنگ اور آفٹر کوکنگ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ڈیٹال لیکویڈ کو جو ہے انٹی سیپٹک لیکویڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ہم اپنے ڈرنگ کی طرف اور ڈرنگ جو ہے بہت ہی سمپل سمپل سی ہے ہمارے پاس آج جو ہے ٹینگ کا اور ٹینگ کا کونسا کلر آج یوز کر رہے ہیں اور ٹینگ کا کونسا کلر آج یوز کر رہے ہیں اور اورنج فلیور ہم اس میں دو ٹیبل سپونز استعمال کر رہے ہیں اور جیسے کرونا وائرس کے وجہ سے ویٹیمن سی کا بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے اور ایمیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لئے اس میں آپ جو ہے اس کو بچوں کو بڑوں کو اور پانی کی کمی جو ہے وہ بھی اکثر بچوں کو بڑوں کو دونوں کو ہو جاتی ہے تو اس کو دور کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح اصلی جڑی بوٹیوں سے بناوا کرشی کا جامشیری جو ہے وہ آپ پورے دن کی جو انرجی ہوتی ہے وہ جو لاؤس ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ ریکاور کر سکتے ہیں آپ اور بہترین ڈرنگ جو آپ کو انرجی بھی دیتا ہے راہات بھی دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ تیار کریں انجوئے کریں بریانی اور کفان کسٹڈ کے ساتھ اور تیکیو ڈیٹال کے ساتھ جی بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اگلزار صاحب جی بغیر کسی توقف کے ڈاک صاحبہ بتائیے آپ اپنی ریسپی کمپلیٹ کیجئے کہ ہم اپنے ہاتھوں کی اور اپنی پیروں کی صفائی کا اور وہ جو ہماری ایڈیاں پھٹ جاتی ہے ہم اس کو کیسے ٹھیک کر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کلنزنگ مل بنانا بتایا تھا آپ کو میں جلدی جلدی بتا دیتی ہوں کہ وہ آپ اگر دوبارہ دیکھنا ہو تو آپ ریپیٹ شو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب کلنزنگ کرنے کے بعد آپ نے پھر سکرابنگ کرنی ہے سکراب بھی آپ کو ملے گا بیسن اور چینی بیسن اور چینی آپ نے لے لینی ہے اس کو مکس کر لیں دو سے تین چمچ بیسن اور چینی آپ نے لیا اور اس میں پانی اٹ کیا تو یہ آپ کا گھر میں ہی ایک سکراب بن جائے گا اچھے یہ یاد رکھے گا کہ یہ سکراب فیس میں نہیں کیجے گا کیونکہ چینی بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے سکن بہت زیادہ فیس کی جو سکن ہوتی ہے وہ بہت سوفت ہوتی ہے بنسبت ہاتھ اور پیر کے اچھی طرح آپ نے مکس کرنے کے بعد یہ آپ کا گھر میں ہی ایک سکراب بنے گا سکراب بنانے کے بعد آپ نے ہاتھوں پیر اوپے اس کو لگا کے ایک سے دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد جہاں جہاں آپ کو لگ رہا ہے سکن زیادہ ڈائیڈ ہو رہی ہے خراب ہو رہی ہے بلیک ہو رہی ہے اچھی طرح اس کا مساج کریں گے مساج کرنے کے بعد کیونکہ جب ہم سکراب کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سکن ہماری ہارڈ ہو جاتی ہے تھوڑی سخت ہو جاتی تھوڑی ڈرائ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم ماسکا استعمال کرتے ہیں ماسک آپ نے کس طرح بنانا ہے چاولوں کا آٹا آپ کے پاس گھر میں موجود ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا چاولوں کا آٹا بنا کر لیں یہ آپ کے کلر کو فیر کرتا ہے خوبصورت کرتا ہے اچھا کرتا ہے چاولوں کا آٹا آپ نے لینا ہے دو چمچ شہد لینا ہے آپ نے ایک چمچ شہد آلریڈی اس میں موجود ہے چاولوں کا آٹا میں نے لے لیا ایک چمچ اور ساتھ ہی فریش ملک ہے یہ زبردہ صاحب ریمیڈیز بتا رہی ہیں کیونکہ میں ہمیشہ مکس کر جاتی ہوں ریسپیز ہمارے گلزار صاحب بتاتے ہیں اور آپ کی ریمیڈی جو ہے انسکے ہیں بیسکی جی بہت ایک تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور بہت آسانی سے یہ ریمیڈیز جو ہیں آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ پیسوں کا بھی استعمال نہیں ہے میرے حال میں یہ سارا مینیکوئر پیڈی کیور آپ صرف سو روپے میں اپنے گھر میں یہ پورا مینیکوئر پیڈی کیور تیار کر سکتے ہیں اس کو آپ ہفتے میں دو بار بھی استعمال کر سکتے ہیں تین بار بھی کر سکتے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں ہے سیلون میں جا کے آپ نے بہت سارے پیسے نہیں دینا ہے اپنا خیال گھر میں خود کرو اور آج کل ویسے بھی آپ جا آنی سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ سکرپ کرنے کے بعد آپ نے ماسک اپلائی کرنا ہے ماسک میں میں نے شہد چاولوں کا آٹا اور میرے پاس یہاں پر ڈرائی ملک ہے آپ فریش ملک بھی لے سکتے ہیں یعنی پاوڈر کا دودھ بھی لے سکتے ہیں اور بھیس کا دودھ بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح شہد میں اور اس میں شہد یہ ماسک آپ فیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے کلر کو آپ کے ڈرک سرکلز کو سب کو بہتر کرے گا ایڈیاں جو آپ نے کہا تھا پھٹی ہوئی وہ جی میں بالکل آؤں گی ایڈیوں کے طرف آؤں گی کیونکہ مجھے انسا آپ کے ساتھ چلنا ہے بلکل میں آؤں گی آپ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میں بہت سارے لوگ پتے کی پتری کے لیے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی نسخہ بتائیے تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر ایک نسخہ کر رہا ہوں کہ پتے کی پتری کے لیے تیس دانے گھٹلی اجوہ کھجور کی ہو تو بہتر ہے ورنہ عام کھجور کی بھی لے لیجئے تیس دانے گھٹلی کھجور کی لیجئے اس کو ابلنے رکھ دیجئے پانی کے اندر تقریباً ایک سیر پانی میں اس کو ابلنے رکھ دیجئے جب وہ پانی آدھا ہو جائے تو اس کو اتا لیجئے اور اس پانی کو گھٹلیں ہٹا دیجئے اس پانی کو صبح سے لے کے شام تک تھوڑا تھوڑا کر کے پلائیے اور اس سے افاقہ یہ ہوتا ہے کہ پتے میں جو پتری ہوتی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے مثل ریت کے نکل کے خارج ہو جائے گی اور لیکن دن بھر میں ایک دفعہ تھوڑا سا آپ کو سنائے مکی کا جو صفوف ہوتا ہے اب وہ مریض کی صحت کو دیکھتے ہوئے مریض کی صحت کتنی ہے اچھی صحت ہے پتے کی پتری نہیں نکلے گی تو اس بات کا خیال رکھئے اگر ٹائم ہے تو ایک چیز جی جی بالکل بتائیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے صحابی کی آیادت کے لیے گئے اور جب ان کی آیادت کے لیے بانفس نفیس مولا خود گئے ان کے گھر پہ اور مولا نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور میرے مولا نے فرمایا کہ آپ کو آرزہ قلب لاحق ہے اور میرے مولا نے فرمایا کہ آپ کے طبیب کو چاہیے کہ سات دانیں اجوہ کھجور کے گھٹلی سمید کوٹ کر سات دانیں اجوہ کھجور کے گھٹلی سمید کوٹ کر آپ کو روز کھلائے تو اس سے میرے مولا نے یہ نسخہ فرمایا اس سے ان کا آرزہ قلب دور ہو گیا آج بھی جن مریضوں نے آرزہ قلب میں مبتلا جو ہے سات دانیں اجوہ کھجور کے گھٹلی سمید کوٹ کر کھائے ہیں سات دن متواتر کھائیے یا ایک دن کے وقفے سے کھائیے آرزہ قلب ان کا دور ہوا ہے جو پانچ منٹ نہیں چل سکتے تھے سانس پھولتی تھی وہ ایک ایک گھنٹے چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے جی بلکل جی ڈاکس آئی با اب آپ بتا دیتے ہیں اچھا ماس کے بعد میں نے آپ کو بتانا تھا بادام کا تیل آپ نے تھوڑا سا لینا اس کے لینے کے بعد آپ کے سر میں درد ہے جسم میں درد ہے کہیں پر بھی درد ہے آپ کو ایک یہ والی فنگر انڈیکس فنگر اور تھم کے بیچ میں یہ ایک گیپ ہوتا ہے اس کو آپ نے اس طرح انگوٹے کی مدد سے پریس کرنا ہے پھر چھوڑ دینا دس ٹائم آپ جب پریس کریں گے یہ پریشر پوائنٹس ہمارے ہوتے ہیں جو اگر مساج کے بیچ میں آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کو بڑا ریلیکس کرتے ہیں جن کے ڈارک سرکلز ہو رہے ہیں اس طرح اگر آپ نے پریشر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جسم میں جتنا بھی درد ہے وہ بھی اس کے ساسات ختم ہو جائے گا ڈارک سرکل ختم نہیں ہوتے ہیں یہ اور یہ دو فنگرز ہیں ان کے بیچ میں یہ گیپ ہوتا ہے اس کو آپ پریس کریں گے اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے آپ کے ڈارک سرکل بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کا آئی بھی تیز ہوگی پھٹی ایڑیوں کیلئی میں بتا دوں ٹیمارٹر آپ کے گھر میں موجود ہے اس میں بیچ نہیں نکالنے ہیں اس کا چھوڑی کی مدد سے سراخ کر لیجئے چھوڑی کی مدد سے سراخ کر لیجئے پھٹکڑی کا پاوڈر بنا کے آپ کے بعد آپ میں ٹرمارٹر اٹھائے دوں گلزار صاحب ہم ہسیں میری طرف دیکھ کر گلزار صاحب ہم ہسیں میری طرف دیکھ کر گلزار صاحب ہم ایک چھے رہے میں تھوڑا سا بتاتے ہوں اس میں آپ نے جاپتا ہے حالانکہ میں بغیر میں کبھی ہسوں ہوں یا میں کبھی ورک آؤٹ کر رہا ہوں تو بالکل میری چھیک سو جاتی ہیں بلکل ریڈ ہو جاتی ہے مگر افسوس کہ میں ٹرمارٹر نہیں کھا سکتی آپ کھانے سکتے ہیں لیکن اس کو ہم نے کھانے نہیں اس کو ہم نے لگانا ہے جتنی بھی پرانی پھٹی ہوئی ایڈیاں اس میں لائنے ہیں آپ نے پھٹکڑی کا پاوڈر لے کے اس کے اندر بھرنا ہے اور اس کا مساج کرنا ہے مساج کر کے اس کو آپ چھوڑ دیں گے اور دوسری بات یہ شایف آپ نے جتنی خاموشی سے آج وہ بریانی بنائی ہے اتنی مزیدار تو مجھے وہ بات یاد آگئی کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا دے کیا بات ہے لیکن آپ نے ٹیمارٹروں کو شکریہ آدھا نہیں کیا کہ میں نے آپ کو ٹیمارٹر آپ کی شکریہ ہے اس طرح ریما جی کے گال پنک ہوتے ہیں ریڈ ہوتے ہیں ٹیمارٹر کی طرح اس طرح اگر آپ سب کرنا چاہتے ہیں تو آپ جلدی سے ٹپ بتا دیں پر میری ٹپ یہی ہے جی پرزدو میں آپ سب کا شکریہ روک صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ آئیں اور آپ نے ریمیڈیز بتائیں اور بہت امپورٹن ریمیڈیز آپ نے ہمارے سے شیئر کی آگا بہت صاحب آپ کا تو دل سے بہت بہت شکریہ آپ تو بہت زیادہ دعائیں سمیتے ہیں پوری دنیا سے اور گلزار صاحب آپ تو ہمارے بادشاہ ہیں بہت بہت شکریہ اور آپ کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ٹمارٹر جو ہیں روک صاحبہ کو چیزیں دے دیتے ہیں وہ اپنی ریمیڈیز میں ان چیزوں کو استعمال کرتی ہے جی بہت بہت شکریہ میری تینوں مہمان شخصیات کا مولا علیہ السلام کی اس کال سے ہم بریک پر جائیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانسوشن جاری رہے گی علماء کرام بھی ہوں گے فرحان علی وارس پر اساتھ شامل ہو جائیں گے بہت خوبصورت مولا کا کال کے کم ترین وہ شخص ہے جو دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے اس لئے کبھی بھی کسی کو اپنے سے کم تر مس سمجھئے اس چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کہیں مجھ آئیے گا آج انٹرٹینمنٹ بار ربائی اہلِ بیت اتھار کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اپنے دادا کی بنائی بھی ایک اے مظہرِ نورِ خوزا بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِ مَعْلَا عَلِي مُشْكِ مَعْلَے مَعْلَا عَلِي مَعْلَا عَلَا 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 عَسْنِ فاتمہ حسنت جوی و خسالحی حسنت جوی و خسالحی سید محمد مصطفی صلو علیہ وآلہی سید محمد مصطفی صلو علیہ وآلہی اے مظہر محمد مصطفی صلو علیہ وآلہی میگم مصطفی صلو علیہ وآلہی میگم دیچ و آلہی صلو علیہ وآلہی کیا بات ہے؟ بلکل ایسا ہے اور میں سب سے پہلے آپ تمام عالم اسلام کو آج مولا علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر آپ سب کے ساتھ مل کر پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ساتھ ہی امام عزیز مولا علیہ السلام کی بار میں ہر دی پرسہ پیش کرتا ہوں تمام عالم اسلام کو بھی تمام عالم اسلام کو ہر دی پرسہ پیش کرتا ہوں آج کس رمضان ہے جی جی میں چاہوں گی کہ بغیر کسی توقف کے شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو کلام کا حدیعہ جو بھی آپ شش کرنا چاہئے عوض باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجیب ہے ماشاءاللہ مولا آپ کی نوکریہ اپنی بارگاہ میں قبول کریں بہت بہت شکریہ آپ نے موقع دیا ایک کلام مستحصف تجافر شہید صاحب کا ذکیش کرتا ہوں آج مولا کا دن ہے اس حوالے سے جو خدا کو پکارا سبحان اللہ علیہ آگئے جب علیہ آگئے زندگی آگئی یہ کمال خدا کا تغاظہ ہے کہ اس کا نور ایسا ہے کہ بشر اس کا ادراک نہیں کر سکتا اور یہ بشریت کی مجبوری ہے کہ وہ خدا کے نور تک اپنا اپنی پہنچ اس کی نہیں ہے تو بس اسی رابطے کو برقرار رکھنے کیلئے اللہ نے محمد وعالی محمد رنبیہ کو بھیجا تو جب خدا کو پکارا تو علیہ آگئے جب خدا کو پکارا علیہ آگئے جب علیہ آگئے زندگی آگئی تو کیا ہوا کہ زندگی بندگی روحشنی آگئی روحشنی آگئی آگئی سبحان اللہ سبحان اللہ روحشنی آگئی 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 اور آگئی جب آگئی تو موت ان کے محیبوں کو آتی نہیں کیا بات آگئی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا حضر اس سے بچنا بھی کیا آگئی ہاں اور دیکھیں کیا سعادت ہے ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں انکلوڈنگ جو ہمارا پورا فلور پر سٹاف ہے ان سب کی یہ سعادت ہے ہم سمیتھ کہ ہم کیا کر رہے ہیں میں پیس کر رہا ہوں شیر میں کہ جب رئی لار قمبر پا کیا منحسر جب رئی لار قمبر پا کیا منحسر در تیرا در تیرا چھوڑ کر کوئی جانتا ہے کیا کر رہے ہیں ہم کہ جو غلامی کا تیری مزا پا گیا ارے راست جس کو تیری نوتری اور غسل مئیتی غسل مئیتی نہ کہنا میرے خسل کو اجلے ملبوس کو متفن حام دو کیوں کیوں کہ میں چلا ہوں 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 ملاقات کو ارے جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آگئی جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آگئی جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آگئی اور مسلکیں مسلکیں عشق میں مانگنا عیب ہے یہ میرا کمال نہیں یہ میرے مولا کا کمال ہے یہ ہمارا نہیں اس کا کمال ہے کہ وہ دراک رکھتا ہے نظر رکھتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہم اظہار کر کے یہ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اسے معلوم نہیں بہرحال وہ کریم ہے ہماری خلقیوں کو معاف کرتا ہے کہ مسلکیں مسلکیں عشق میں مانگنا عیب غیر میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ان کو سب ہے خبر اس لئے چپ ہوں میں کیا ہوا آکھ میں گرمی آگئی جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلسلے کو سلسلے کو بغیر کسی توقف کے شاید بھائی بھی بیٹھے ہیں زکی بھائی بھی بیٹھے ہیں جتنا سین انداز سے آپ لوگوں نے پڑھ دیا اب باگا ہے مولا کی دیکھئے فران بھائی یہ آپ جب ہوتے ہیں میری تو خواہش ہوتی ہے کیا آپ پڑھیں آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ دیں کیوں نہیں آپ کیوں اٹھائی سوکے آرے 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 حیدہ 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 عشق پاگل نہیں کرتا ہے ولی کرتا ہے عشق پاگل نہیں کرتا ہے ولی کرتا ہے عشق حیدہ سے جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے کہتا ہے یہ دعور محشر زندہ با سب سے بڑا ہے عشق حیدہ زندہ با عشق حیدہ 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 عشق حیدہ عشق حیدہ زندہ با عشق حیدہ ulan Period عشق حیدہ سوائے مولا علی علیہ السلام کہ کعبے میں آمد ہو اور مسجد میں شہادت ہو ٹوٹنا دیوار کا وہ ام حیدر کے لیے عشق کعبے نے کیا حیدر سے اتنا ٹوٹ کے ٹوٹ جانا عشق حیدر در بنانا عشق حیدر مسکرانا عشق حیدر کعبے کی مسکان سے ہیں یہ دیواروں در زندہ باد عشق حیدر زندہ باد عشق حیدر زندہ باد در حیدر کی فقیری میں جو شاید بھائی زمان بھائی سب کو پیغام ہے اس فقیری میں بھی شاہی کا مزا پائے گا عشق حیدر کی یہ گہرائی ہے ایسی پیارے جتنا ڈوبے گا تو اتنا ہی اُبھئے جائے گا عشق میں ڈوبی ہوئی پرواز دے مولا ختم نہ پرواز ہو وہ راز دے مولا پھر نجف سے تو ہمیں آواز دے مولا حاضری کا تو ہمیں اعزاز دے مولا راہ دکھا دے عشق ہے حیدر رب سے ملا دے عشق ہے دنیا بھلا دے عشق ہے عشق میں تیرے جو مر جائے وہ ہے مر کر زندہ باد عشق ہے حیدر زندہ باد عشق ہے حیدر زندہ باد ہاں عشق میں عشق میں تیرے جڈوبے تو اسے پرواز دے پیار سے پھر نام بھی مولا اسے شہباز دے مست بنا دے عشق ہے در نوح ملا دے عشق ہے دنیا بھلا دے عشق ہے بولو بولو لال سخی شہباز قل اندر زندہ باد عشق ہے در زندہ باد عشق ہے در زندہ باد تو جل ہے شیر پہ ہے غدیر خم میں مجمع خاص کوئی بات ہے ہاتھ ہے در کا اٹھائے مصطفہ کا ہاتھ ہے بول رہا ہے عشق ہے عشق ہے در سب کو دکھا ہے عشق ہے کتنا بڑا ہے عشق ہے کرتا ہے اعلان ولایت میرا پیمبر زندہ باد عشق ہے در زندہ باد عشق ہے در زندہ باد باپ سے گھٹی میں عشق ہے در کی ولا مجھ کو ملی دودھ مانے جب پلایا تب پڑھی نہ دے علی یوں سکھایا عشق ہے در خون میں سمایا عشق ہے نہ بھلایا عشق ہے عشق علی سکھلانے والی میری مادر زندہ باد عشق ہے در زندہ باد عشق ہے در زندہ باد زندہ باد عشق ہے در میں فنا فرحان و مظہر عبدی عشق ہے در نے بدل دی ہے دونوں کی زندگی میری جنت عشق ہے در نام و شہرت عشق ہے ماں بدولت عشق ہے سارے ملنگوں نعرہ لگاؤ عشق ہے در زندہ باد عشق ہے در زندہ باد عشق ہے در عشق ہے در عشق ہے